اسلام علیکم نمہ ہستے سسریع کال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطانی میرا نام ہے بابر سلطانی اور میرا نام ہے سادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خاضر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے میچر گھورواریا کی اور وہ بات کر رہے ہیں کہ تھری تھرڈ ورلڈ وار کی شروعات ہونے والی ہے اور وہ کہاں سے ہو رہی ہے یہ بتاتے ہیں اس ویڈیو میں پھر اس پہ کرتے ہیں اپنا ریکٹ ہمارے ریوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں پاکستانی غصہ پاکستانی آگ ببولہ اچھا پاکستانی فوج کبھی غصہ نہیں کرتی کیونکہ اس کو لڑنا تو ہے نہیں پاکستانی ٹی وی انگر غصہ کرتے ہیں پاکستانی یوٹیوبر غصہ کرتے ہیں اران نے مارا دے دنا دن دے دنا دن مسائل مسائل پاکستان کہتا ہے کہ بچے مار دیئے یہاں پہ تو آتھنگ وادی تھے ہی نہیں آپ نے بچے مار دیئے اچھا یہ جیشل عدل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں یہ ایک سنی مسلم ٹیرریس تنظیم ہے جس کو فنڈ کرا ہے پاکستانی آرمی نے اور آئی ایس آئی نے دو لاہوری آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا ایران جانتا نہیں ہے کہ ساڑھے کول بم ہے ہماری ٹیکنالوجی کتنی خطرناک ہے ہم یہاں سے راکٹ ماریں گے تو ایران اڑ جائے گا یہ سب انہوں نے کل رات سے یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں اور ایران کو کئی بار باتوں باتوں میں اڑا چکے ہیں پاکستانی ہی ایسا دیکھ رہے ہیں ایسا دیکھا ہے انڈیا سے مسائل آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں اسلام وعلیکم مسائل نہ بولا وعلیکم سلام وہ گئی وہ گئی بس جہن دوستوں میں ہوں میں جہ گورواریا اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چانک کیا ڈیالوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دمانا بلکل مد بھولیے گا خبر تو آپ سن چکے ہوں گے دوستوں بھی تک خبر تو آپ کے پاس آ چکی ہوگی رات کو ہی آ چکی ہوگی خبر کی ایران نے پاکستان کے اندر مسائل آ تھی اب جو بلوچستان کا ایریا ہے وہ پاکستان میں بھی ہے اور وہ ایران میں بھی ہے تو جیشل عدل ایک گروپ ہے اس کے بارے میں ہم دو تین بار پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں چانک کیا ڈیالوگز ہندی میں ہی کہ جیشل عدل ایک سنی مسلمان ٹیرر اورگنائزیشن ہے اس میں سنی مسلم ہیں اور وہ جاتے ہیں بلوچستان میں ایران والے ٹھیک ہے جی ایران کے بلوچستان میں اور وہاں پہ جا کے لوگوں کا قتل کرتے ہیں مارتے ہیں تو انہوں نے ڈراما اس بار کرا کچھ سمیں پہلے انہوں نے ایران کے بارڈر گارڈز بھی مارے تھے جیشل عدل والوں نے اٹیک کر دیا مار دیے بارڈر گارڈز یہ کر دیا وہ کر دیا تیز نیز راکٹ مار دیے اب ایران نے پہلی بار اتنی بڑی کاروائی کری ہے اور پاکستان کے اندر دوستوں ماردی مسائل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مجھے ایسا پورا لگتا ہے کی تھرڈ ورلڈ وار یعنی کی ترتی وشوید کی اور دنیا جا رہی ہے اور میں آپ کو لوجک کے ساتھ سمجھاؤں گا میں آپ کو فیکٹس اور ڈیٹا دوں گا کی ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستوں کچھ ہی دن پہلے ایران نے بم مارا تھا مسائل ماری تھی عراق کے اندر عراق کے اندر مسائل ماری عراق کے اندر مسائل مار کے ایران نے بولا کی وہاں پہ ہیں مسائل یعنی کی اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لوگ تو ہم نے خفیہ ایجنسی اسرائیل کو عراق میں برباد کر دیا ہے ہم نے مسائل کو عراق میں برباد کر دیا ہے انشاءاللہ فتح ہماری ہو اب ایرانی خوش ہو گئے وہاں سے عراقیوں کا جواب آیا عراقیوں نے بولا پاگل باگل ہو تم لوگ یہاں پہ کون رہا ہے مسائل تم نے بیچ بزار میں کسی کا گھرتہ تم نے بم مار دیا یار تو گصے میں اپنے ایمبیزڈر کو واپس بلا لیا اور جو چارج دی افیرز تھے ان کو ویڈرو کر لیا اب ایران اور عراق کے بیچ میں کھٹ پٹ چل رہی ہے مفت میں بیٹھے بیٹھے ان کو پتہ نہیں کہاں سپنے میں موساد دیکھا ایران کے مولانوں مولویوں کو ان پاگل کے بچوں نے بولا مارو وہاں پہ مسائل ہونا نے ماری عراق نے جواب دے دیا عراق نے نے بولا یار تم دماغ ہے تمہارا نکتوبارہ دماغ ہے گھاس کھاتے ہو کیا کھاتے ہو تم اب وہی کام ایران نے کر دیا لیکن پاکستان کو ٹھیک مارا بالکل پاکستان ڈیزرزٹ لیکن دوستوں اس میں نا میں بتاتا ہوں ترتی ویشوید کی بات جو ہم کر رہے ہیں اس کو میں دو تین منٹ بعد میں سمجھاؤں گا آپ کو پہلے پاکستان کا ریاکشن آپ صاحب پاکستانی گصہ پاکستانی آگ ببولا اچھا پاکستانی فوج کبھی گصہ نہیں کرتی کیونکہ اس کو لڑنا تو ہے نہیں پاکستانی ٹی وی انگر گصہ کرتے ہیں پاکستانی یوٹیوبر گصہ کرتے ہیں ایران نے مارا دے دنہ 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 مسائل مسائل پاکستان کے اتائی کی بچے مار دیئے یہاں پہ تو آتھنگ وادی تھے ہی نہیں آپ نے بچے مار دیئے اچھا یہ جیشل عدل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں یہ بلوچستان میں کام کرتے ہیں لیکن آپ ان کو کنفیوز مت کرنا بلوچ فریڈم فائٹر سے بلوچ فریڈم فائٹر جسے بی ایل اے ہے بی آر اے ایس ہے یہ الگ ارگنیزیشنز ہیں یہ بلوچستان کی آزادی کے لئے کام کر رہی ہیں ان کا ایران کے اوپر یا ایران کی اوپر جو حملے ہو رہے ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ دوسرے لوگ ہیں جیشل عدل یہ ایک سنی مسلم ٹیررس تنظیم ہے جس کو فنڈ کر آیا ہے پاکستانی آرمی نے اور آئی ایس آئی نے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کرتے کیا ہوں یہ لوگ ہیں پاکستان کی عادت ہے کہ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا پاکستان کرتا کیا ہے پاکستان وہی کام کرتا ہے جو ایران کرتا چلا رہا ہے پاکستان نے بھارت میں کشمیر میں آتنگواد پھیلایا جیش محمد لشکر تیبہ فلانہ ڈیمکہ کہ ہم بھارت میں کنٹرول کر پائیں انفلونس کر پائیں چیزیں کشمیر میں کروا دیا ہزاروں لوگ مروا دیا وہی کام پاکستان نے بھارتی پنجاب میں کرا یہ ببر خالصہ ٹپ بر خالصہ یہ سب دنیا بر کے انہوں نے ڈرامے یہاں پہ شروع کر دیا کہ ہم پنجاب میں بھی کنٹرول کر لیں اسی پرکار سے انہوں نے تالیبان بنایا کہ ہم افغانستان کو کنٹرول کر لیں وہی تالیبان جو آج ان کو مار مار کے سن کر رکھا ہے جس نے مار مار کے دمبہ بنا دیا ہے انہ کا وہی تالیبان یہ پاکستانیوں کا ہی کرییشن ہے پاکستانیوں نے بولا چلو وہاں پہ تالیبان بناتے ہیں تالیبان بنائیں گے جیسے یہاں پہ ہم انڈیا کے دو ایریا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جیش محمد اور لشکرے تھے اب اسی پرکار سے تالیبان سے ہم افغانستان کنٹرول کریں گے اور جیش ایدل سے ہم ایران کو کنٹرول کریں گے اور کنٹرول کیسے ہوگا کہ یعنی کہ ہم آپ کے یہاں جب بھی چاہے کچھ حادثہ کروا سکتے ہیں کچھ سانیہ کروا سکتے ہیں کچھ ایسی ٹریجیڈی کروا سکتے ہیں کچھ کچھ ایسا کہ جس سے لوگوں کی دل ٹوٹ جائیں آتک وادی گتی ویدیا ہو گئی کسی کو مار دیا یوں کچھ ایسا ہو گیا کہ مارکٹ میں بم پھوڑ گیا سو پچاس لوگ مر گئے دل تو ٹوٹتا ہے لوگ تو روتے ہیں جس کے گھر والا جائے گا وہ تو روئے گا تو اب یہ پاکستان نے اپنی پولیسی کری یہی پولیسی واپس پاکستان کو کٹ رہی ہے کہہ رہا ہوں ماری اس نے مسائل اب پاکستانی ٹی وی انکر کہہ رہا ہے کہ آپ تو یہ جانتا نہیں کیا ایران یہ پوچھ رہے ہیں آپس میں ایران سے نہیں پوچھ رہی ہے دو لاہوری آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا ایران جانتا نہیں ہے کہ ساڑھے کول بم ہے ہماری ٹیکنالوجی کتنی خطرناک ہے ہم یہاں سے راکٹ ماریں گے تو ایران اڑ جائے گا یہ سب انہوں نے کل رات سے یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں اور ایران کو کئی بار باتوں باتوں میں اڑا چکے ہیں کام کسی نے نہیں کر رہا اچھا پاکستان کی منسٹری او فورن افیرز نے بولا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہماری سوورینٹی ہماری دو کولی کی سوورینٹی نہیں ہے مجھے تو جب بہت برا لگتا ہے جب پاکستانی نا خودمکتاری کی بات کرتے ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے تمہاری کیا خودمکتاری بکے ہوئے تم لوگ ہو یار دو دو ڈالر میں تمہاری قوم بکی ہوئی ہے کارز میں تم دو گے تمہاری سوورینٹی آپ ہی کے ایک بہت بڑے ٹی وی جو کومنٹیٹر ہیں میں تو کہتا ہوں آدمی فیلوسفر ہے ٹی وی کومنٹیٹر ہی نہیں حسن نصار صاحب حسن نصار صاحب کا ہی ڈائلوگ ہے میں پاکستانیوں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک دوسرے پاکستانی کی بات کم سے کم آپ کو سمجھ میں آ جائے گی حسن نصار صاحب کا یہ کہنا ہے کی جو بندہ یعنی کی کوئی بھی آدمی جس کی زمین اپنی نہیں ہے جس کی چھت اپنی نہیں ہے اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا یعنی کی وہ بندہ خودمکتار ہوئی نہیں سکتا وہ سوورین ہوئی نہیں سکتا اس کی سمپربوتہ ہوئی نہیں سکتی کیونکہ وہ بک چکا ہے آپ کے سر سے بال سے لے کر پیر کے جو جوتے ہیں سب کچھ تو بک چکے آپ بات کرتے ہو سوورینیٹی کی آپ بات کرتے ہو سمپربوتہ کی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بم ہے ہمارے پاس تم مارو نہ بم کس نے بولا ہے تمہیں مت مارو کیا گوراواریا پرمیشن دے گا لکھے دے گا اچھا ٹھیک تب تم بم مارو گا مارو بم ایٹم بم میں مارو اس کے بھئی تم میں اوقات ہے تمہارے جرنیلوں میں اوقات ہے تمہارے اندر بڑا یہ وَلَوَلَا بڑا ایک جوش بڑا یہ جنون ہے کہ ہم جہاد کریں گے انشاءاللہ تو کرو نا کس نے روکا ہے تمہیں کس نے روکا ہے یہ صرف قومی طرح نہیں لکھنے کے لئے تمہارا جوش صرف قومی طرح نو دھک ہے او بھئی کرو اس پہ اٹیک اس نے کر دیا اور اٹیک کرنے پہلے سوچ لے نا تمہیں تمہیں اس کو اٹھارہ ارب ڈالر دینے ہیں دوہزار چوبیس میں اگر تمہیں پائپ لائن نہیں بنایا تو اٹھارہ ارب ڈالر یوں او ایران تو بھک مانگو اوقات بھی راؤ ایران کچھ نہیں کہے گا ایران کہے گا ٹھیک اٹیک کر دینا پہلے اٹھارہ ارب لاؤ مارے گلہ سوک جائے گا پاکستان کے پنجابی جنرلوں کا گلہ سوک جائے گا ہم تو کہہ رہے تھے ہم تو ہیں ہیں پس ہیں ہیں کرنے میں رہ جاؤ گے تم اٹھارہ ارب ڈالر کیس فائل کرنے والا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں فراڈ کا پاکستان کے اوپر ایران وہ ایران بول چکا ہے مو پہ اٹھارہ ارب ڈالر لاؤ you owe us 18 billion dollars in case you do not activate the pipeline پاکستان نے تو کنسٹرکٹر نہیں کری ایکٹیویٹ کہاں سے کر دے گی ہے اب دو اٹھارہ ارب بم ہے یہ کار دیں گے ہم نہیں ڈارتے کسی سے بس یہی بول دینا تمہیں اس سے کام تمہارا ہو جگا اچھا دوستو ایران نے پھر یہ بولا ہے کہ یہ جو مسائل گری ہے پاکستان کے اوپر یہ گلتی سے گر گئی ہے ایسی حسین حسین گلتیاں ہوتی رہتی پاکستان کے ساتھ آپ کو یاد ہے پچھلے سال کیا ہوا تھا ایک گلتی سے برموس مسائل انڈیا سے چلی گئے تھے اور پاکستان کے اندر گئے گئے پاکستانی ایسے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے ایسے دیکھا ہے انڈیا سے مسائل without this thing you know warhead وہ مسائل گئی یہ لوگ intercept نہیں کروا 2-3 منٹ پاکستان کی airspace میں اوڑتی رہی hypersonic speed میں شو 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 نکلی پاس ایسے دیکھا ہوں نا بس thank you بولا bye bye تو یہ بڑی غسین گلتیاں ہو رہی ہیں کبھی بھارت سے گلتی سے نکل جاتا ہے کبھی ایران سے گلتی سے نکل جاتا ہے دوستو یہ تو بات ہوئی پاکستان کی لیکن پوری دنیا میں جو میں ثرتی وشویت کی بات کر رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ پورے دنیا میں آگ کی لپٹیں پھیل رہی ہیں اب دیکھئے کیا کیا ہو رہا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی رکنے کا نام نہیں لے رہی correct اس میں حضباللہ بھی شامل ہو گیا اور اس میں خوثی بھی شامل ہو گیا ہو گئے اس کے علاوہ دوستو خوثیوں نے امریکنز کی اوپر اٹیک کر رہا اور انگلیش کی اوپر اٹیک کر رہا ان کے جہازوں کی اوپر اس کے رسپونس میں امریکہ اور انگلینڈ نے یعنی کہ یوکے اور یو ایسے نے ملکے خوثیوں کا بہنڈ بجا دیا ادھر جو بائیڈن فون کرتے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ رئیسی کو کہ رئیسی اتنی رئیسی بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹا اتنا ماریں گے اتنا بم ماریں گے گریب بن جاؤ گے اس نے اس کو دھمکی دے دی وہاں پہ ترکی ترکی پہلے کردوں پہ اٹیک کرتا ہے لیکن ترکی کی بھوک نہیں مٹتی ترکی آگے اور مزید حملے کرتا ہے کس پر ترکی نے دوستوں اٹیک کر آیا ہے سیریا اور اراک کے اندر وہی کرڈش ورکرز پارٹی جو ترکی کے شدید خلاف ہیں بلکل خلاف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن ترکی کا جو سمپربتہ ہے ترکی کی اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ان لوگوں کی اوپر تو ترکی نے پہلے بوم کرا ان کی اوپر کردوں کی اوپر پھر اس نے سیریا اور اراک کی اوپر الگ بوم کر دیا تو آپ سمجھ رہے ہیں پورا میڈل ایسٹ اور ایسٹن یورپ اب جنگ کی لپٹ میں ہے اور آپ یہ مت سوچئے گا کہ یہ ایشیا نہیں پہنچ سکتی میں پہلے بھی بول چکا ہوں آپ کو کل پر سو یہ آگ کی لپٹیں ایشیا پہنچیں گی یہ ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوستوں جو چین اور تائیوان کے بیچ کی کشمکش ہے جو جھگڑا ہے چین پکا کرے گا ہنڈڈ پرسنٹ چین کرے گا چین اٹیک کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور چین کے اندر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ جو میجر گوڑاواری آپ کو بتا رہا ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کاران کیا ہے کچھ ہماری ریسرچ ہے یہ بھی سن لیجے اب دوستوں یہ دیکھیا ہماری ریسرچ ہے میں ریسرچ سے آپ کو ریفر کر کے بتاتا ہوں کہ چینیز پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ نے ایک چینیز ملیٹری کے اندر ایک اتل پھتل لا دی کافی جرنیلوں کو سیک کر دی اور جو اپنے فیوریٹ ہیں ان کو اونچی اونچی پوشن میں بٹھا رہا ہے اونچی پوزیشن میں کیوں بٹھا رہا ہے یہ بھی دیکھ لیجے اور سینئر کمانڈرز جو ہیں ان کو نکال رہا ہے کیونکہ یہ جو سینئر کمانڈر ہیں دوستوں یہ لڑنا نہیں چاہتے میں نے آپ کو بولا نا کہ ایشیا تک لڑا دی پہنچے گی اب یہ جو ایریا ہے ویسٹ ایشیا کہتا ہے جہاں پہ جنگ چل رہی ہے اس کو تو ایشیا کہتا ہے تو آپ بولیں گے میجر صاحب آپ نے تو یہ بولا تھا کہ ایشیا میں جنگ نہیں ایشیا میں پہنچیں گے ایشیا میں تو آلڑی ہو رہی ہے نہیں بہنی اسے ایشیا میں اپنی جیسے ساؤت ایشیا ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ کا پورا ایریا ہے اس ایریا کو میں ویسے بول رہا ہوں چل تو ٹیکنگلی سپیکنگ ایشیا میں رہی ہے لیکن جب ہم کہتا ہے نا ہمارے سائٹ کا جو ایشیا ہے جہاں پہ چائنہ ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے یہ سب انڈیا تو ہی ہے وہاں پہ بیچ میں گھر تو یہ سارا اس ایریا میں یہ پہنچے گی رائٹ اب دیکھئے یہ کیا کر رہا ہے شی جنگ پنگ اس چیز میں لگا ہے کہ اوپر والے جنرلوں کو دیرے 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 نکال دے وہ کیوں نکال رہا ہے پہلے تو میں آپ کو اصلی اوقات بتاؤں چائنیز فوج کی دوستوں دوستوں چائنیز آرمی نہیں ہے وہ وہ پیپلز لیبریشن آرمی ہے جیسے انڈیا کی آرمی کو انڈین آرمی بولتے ہیں امریکہ کی آرمی کو یو ایس آرمی بولتے ہیں یوکے کی آرمی کو برٹش آرمی بولتے ہیں چائنہ کی جو آرمی اس کو چائنیز آرمی کیوں نہیں بولتے سوچئے تب آپ کو پتا لگ جائے گا کیا چل رہا ہے ٹنٹا اس میں اور کیوں چل رہا ہے چائنیز آرمی چائنیز آرمی ہے ہی نہیں وہ پیپلز ریپبلک آف چائنہ کی فوج نہیں ہے اس دیش کی فوج نہیں ہے وہ کومینسٹ پارٹی آف چائنہ کا آمڈ ونگ ہے آپ سمجھ رہے ہیں وہ ایک پاولٹیکل پارٹی کی آرمی ہے پی لے پی لے آرمی پی لے نیوی پی لے ائر فورس جبکہ پی لے کا نام پیپلز لیبریشن آرمی ہے پیپلز لیبریشن آرمی آرمی پیپلز لیبریشن آرمی نیوی پیپلز لیبریشن آرمی ائر فورس یہ ہے اب آپ سمجھ گئے کھیل اب دیکھئے شیجنگ پینک کیا کر رہا ہے کہ نیچے سے اگریسیف کمانڈرز ہیں میں اس کے جرنیل ہیں یہ لڑنے والی جنرل نہیں ہے یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے چینی یار بھی یہ بات بھارتی سے نہ کو بھی پتا ہے اچھے دریگے سے کہ یہ لڑنے والے نہیں ان کے پورے فوجی ہیں یہ سولجر ہیں یہ سب لڑنے والے تھوڑنا ہی ہے ان کے گھر میں ایک ایک بچے تو ایک ایک بچے اس کو راجہ کی طرح رکھو لٹل ایمپررز بولتے ہیں چائنہ میں اس کو کوئی ان کو زیادہ دکھ درد نہیں دیتا جیسے ایک بچہ ہوتا جو جائے گا فوج میں وہ موت کے ساتھ کھیلے گا یا تو مرے گا یا مرے گا فوج میں اور تو کوئی سکوپ ہے نہیں کوئی بھی فوج ہو تو یہ لوگ ڈڈڈر کے بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو فوج میں اب ہوا یہ یہاں پہ کہ بھائی چائنہ کا جو پورا سسٹم ہے پورا کا پورا سسٹم جو چائنہ کا ہے اس وقت فوج کا سسٹم اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں جنرل لیول پہ جن کو ایکچولی لڑائی کرنی ہے وہ لڑنا نہیں ہے لڑنا نہیں ہے مر جائیں گے لڑنا نہیں ہے اور شی جنگ پنگ کو یہ پتہ ہے کہ یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے اس لیے شی جنگ پنگ اوپر والے جرنیلوں کو ہٹا کے ایسے ایسے جنرلز لا رہا ہے جو کی بڑے ایگریسی میں جو ایکچولی جنگ کرنا چاہتے ہیں اور جس دن اس کی یہ پولیسی کمپلیٹ ہو گئی اس دن وہ اگلا سٹیپ تائیوان پہ لے گا میں آپ کو اور ڈیٹیلز دیں یہ دکھا ہے کہ observer suggest there may be a reluctance within the chinese military to actively participate in combat بڑے ریلکٹنٹ ہے جی جک ہے ان میں ریلکٹنٹ یا نہیں کی جی جک ان کی سینر لیڈرشپ کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے بھئی ہم آج تک نہیں لڑے ان کو چاہیے فوج کی وردی ان کو چاہیے بڑے بڑے میڈل پتہ نہیں کس چیز کے لیکن میڈل ان کو چاہیے آلیشان گھر ان کو چاہیے ساری چائنیز فوج کی فیسیلٹیز ان کو چاہیے آئیاشی کی زندگی لڑنا کوئی ہے ان کو اب آپ کو ایسی دوسری فوج کونسی لگتی ہے جس کے جنرل بہت کرپٹ ہیں اور لڑتے نہیں ہیں موٹے موٹے پیٹ ہیں جل کے فالتو کے میڈل لگا رکھے ہیں دوسری فوج کونسی ہے دوستوں بتائیے بتائیے جلدی بتائیے کمنٹ سیکشن میں لکھیں دوسری فوج کونسی ہے یاد ہے آپ کو ہے والی جو فوج ہے نا ہے والی فوج ہے والی فوج کی عرکتیں بھی اس فوج سے ملتی ہیں کی نہیں ملتی تو میچے کمنٹس میں جا کے لکھیں ہے اور جیپ باہر نکالنے والا ایموجی ڈالیا گا میجر سمجھ جائے گا آپ نے ہے بول دیا ہے ٹھیک ہے بھائی اب دیکھو شی جنگ پنگ نے ایک ایک انیلسٹ ہے وہاں پہ جس کا نام ہے گارڈن چینگ یہ کہہ رہا ہے کہ گارڈن چینگ کا مانگنا یہ بھی چائنیز ہے اس کا ماننا ہے کہ شی جنگ پنگ ایسے ایسے جنرلز لا رہا ہے جو کہ ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے کیونکہ جب شی جنگ پنگ چاہ رہا تھا کہ گلوان میں ایگریسیو ایکشن لو اس کے جنگ آپ کو یاد ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کی مس ہو گئی نہیں ہوئی آپ کو دھیان بھی ہوگا کئی چانی جنرلوں کو گلوان ایریا سے شی جنگ پنگ نے ہٹا دیا ریپلیس کر دیا دو تین بار ہر تیسرے چوتھے میں نے ایک کو ریپلیس کر رہا تھا وہ کیوں یہ لڑنا ہی نہیں جانتے یہ چاہتے ہی نہیں لڑنا ڈڑ کے مارے بس ان کے نام سے ان کے نام کا خوف رہے پس چائنیز فوج آ رہی ہے چائنیز فوج جب شی جنگ پنگ بولا جا کے لڑو سامنے انڈین آرمی ہیں انڈین آرمی یہاں پہ بور ہو رہی ہے کہ یا تھنڈے میں بیٹھا رکھا لڑائی لڑائی ہونی رہی اب آؤ تو پھر لڑائیں تم سے تم لڑائیں نہیں چاہتے پھر اس نے سیک کر رہا دوسرے کو بھیجا تیسے رو کو بھیجا چوتھے کو بھیجا وہ لڑنے کو راضی نہیں یاد تو اس لیے شی جنگ پنگ کو لگا ہے تو بیستی کروا دے گی فوج میری اس لیے شی جنگ پنگ سب کو ایسے لوگوں کو ایلیویٹ کر رہا ہے جو کہ ایکچولی لڑنا چاہتے ہوں ماؤت سے تنگ کی پلی بک ایک ہے کیا تھا ماؤت سے تنگ کی جو فیلوسفی ہے اس سے جس میں کی یونائیت سٹیٹس او امریکہ کو سینٹرل ٹارگٹ لیا گیا ہے اور اس کے لیے پوری چین تیاری کر رہا ہے تو دوستوں جس طریقے سے پوری دنیا میں یہ اس وقت آگ بھیل رہی ہے نا اچانک دیکھئے اراک پہ اٹیک ہو جاتا ہے اراک کہاں تھا یار اراک کی تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا اراک کی کوئی بات کر رہا تھا کوئی بات نہیں کر رہا تھا اچانک ایران جو ہے اراک پہ بم مار دیتا ہے پتہ نہیں ان کو کیا کجلی ہوتی اچانک یہ پاکستان پہ بم جو کہ ٹھیک مارا پاکستان پہ تو میں ایرانیوں سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے مجھے تمہارے یہ مولوی مولانا جو پاگل کے بچے بیٹھیں تیران میں مجھے اچھے نہیں لگتے لیکن میں پھر بھی مولانا صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا دو چار با مارو ان پاکستانیوں کے دیزر ویٹ تو دوستوں اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے امریکہ بھی اس میں آ رہا ہے ایران بھی اس میں کھچا چلا آ رہا ہے اراک کو بھی کھیچ لیا سیریہ کو بھی کھیچ لیا یمن کو بھی کھیچ لیا اسرائیل کو بھی کھیچ لیا فلسطین کو بھی کھیچ لیا لیبنین کو بھی کھیچ لیا پاکستان کو بھی کھیچ لیا کتنے دیش آگے جو لڑائی صرف دو دیشوں کے بیچ میں ہوئی تھی یا ایک دیش اور ایک آتنک کی گھٹ اسرائیل اور ہماس کے بیچ میں اس کا دائرہ کتنا پھیل گیا اور ابھی تک میں نے آپ سے رشیہ اور اکرین کی بات نہیں کری ہے وہ میں کہہ رہا ہوں اس یورپ کا ماملہ ہے یہ تو اسیا کا ماملہ ہے کہ کہاں پہ ہیں دوست سب اپنے جتنے بھی بھائی لوگ آپس میں ایک دوسری گردانے کاٹ رہے ہیں دوست کہاں ہی ہیں تو اسیا ہے پورا اب آپ سمجھ دیجئے کہ یورپ کی لڑائی اب دو کانٹیننٹ ایسے ہیں جس میں کی لڑائی پھیل چکی ہے اب آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کہ دوستو یہاں پہ ہوتا ہے ویڈیو کھا تھا ماملہ ہے جی تو ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا میجر گورہ باریا کا اور وہ بات کر رہے تھے ورلڈ وار تھری سٹارڈ ہونے جا رہی ہے اس کے ریزنز بدا رہے تھے اور ساتھ ہی بات کر رہے تھے کہ کل جو مزائی گرہ پاکستان کے بلوچستان کی حدود میں اور پاکستان نے اس پہ شدید اعتجاج کیا اور اس ساری بیعث پہ بات کر رہے تھے اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اور رسوائی بھی ایسی ہے کہ گلے سے نگلے نہیں نکل دے اور مزائی گرہ ہے اب ایران سے شدید اعتجاج کیا ہے سفیر کو بھی نکال دیا ہے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور دیکھئے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں بھی ہم میں غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں کو وقت سے پہلے صدار لینا چاہیے لیکن ہم کبھی بھی ان چیزوں سے ان باتوں سے سیکھتے نہیں ہیں ہم مسلم مالک جتنے بھی ہیں ہمارے نیبس ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے گیا انہیں مزید بگرتے جا رہے ہیں اور دیکھئے جو افغانستان تھا جس کے اندر دراندازی کر کر کے ہم نے اس کو اپنا مخالف بنا لیا اور پھر وہی طالبان جن کو ہم بھیجتے تھے کہ جائیں جہاد کریں افغانستان میں وہاں سے امریکہ کے خلاف وہاں پہ روس کے خلاف آج وہ ہمارے اخلاف وہی جہاد کی آئیتیں بڑھ پڑھ کر ہمڑے کر رہے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں جو غلطیاں ہیں جو ماضی میں ہم سے ہوئی ہمیں ان کو صدارنے کی ضرورت تھی لیکن آپ مزید غلطیاں میں غلطیاں کرے جا رہے ہیں اب یہ جائشل عدل نہیں ایک سنی طریق دیکھیں سنی مونی کوئی طریق نہیں ہوتی یہ جو ٹیرر اورگنائزیشن اور یہ نام بھی ابھی نئے ہی نکال رہی اور ہر جگہ سے جائشل عدل کبھی کچھ نام کبھی کوئی مجاہد کبھی کچھ جو مرضی رکھ لیں جو مرضی کر لیں اب دیکھیں یہ معاملہ ہے کیا میں نے ایک جو بلوچ رہنما اس کو سنا اور اس نے کہا کہ یہ جو ایریا ہے یہ بورڈر قریب ہے ایران کے یہ جو لوگ ہیں ان سے ایران پریشان ہے اور بہت دیر سے پریشان ہے کیونکہ یہ وہاں جاتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں اور اکثر جو بورڈر کی سیکیورٹی ہے ان کے ساتھ بھی ان کی جڑپے ہو چکی ہیں اور آتے ہیں یہاں چھپ جاتے ہیں اور پھر جب جیب ویلی ہوتی ہے پھر چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کو ٹارگٹ کیا ہے ان لوگوں نے اور ٹارگٹ کرنا بھی چاہیے اور ان کی کوئی تنظیم بنزیم نہیں ہے جس طرح سے کچھ ایشل عدل نام کی تنظیم ہی کلائی ہے اور ایسا نام بھی بن گیا ہے رات و رات نام بھی بن جاتے ہیں تو باقی ساری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے لیکن یہ معاملات باہمی جو ایک دو کنٹریز کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں ان کے تحت حل ہونا چاہیے تھا اور ایران کو پاکستان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور پاکستان کو بھی ایران کو اعتماد میں لینا چاہیے اپنے بورڈرز کو محفوظ کرنا چاہیے ایران کو بھی اور پاکستان کو بھی تاکہ ایسے نہ خوشگوار واقعات نہ ہو لیکن ہم ہیں کہ جب واقعات ہو جاتے ہیں پھر ہم سوچتے ہم نے کیا کرنا ہے پھر شدید اعتجاب اور یہ اور وہ اب دو مسلم ممالک ہیں تو ہو گیا اگر یہی پہ انڈیا ہوتا تو پتہ نہیں کتنی کیا ہونا تھا کیا ہونا تھا اور کیا ہونا تھا یار انڈیا سے ہونا زال آئی ہے تو کیا کیا ہم نے ہمارا کیا نہیں انہوں نے مان لیا ہے کہ گلتی سے آئی ہے گلتی سے بھی ہیں بارڈر جتنے پاکستان کا اکریپی بارڈر لگتے ہیں پاکستان نے سب سے بھی گاڑی نہیں ہے نہ ایران کے ساتھ بن رہی ہے نہ فغانستان کے ساتھ بن رہی ہے بھارت کے ساتھ تو ویسے ہمارا چھتیز کا آگڑا جا رہا ہے یہ جتنے کسی بھی نیبر کنٹری کے ساتھ پاکستان نے بنا گینے رکھی ایک فغانستان تھا وہ بھی جو ہے وہ فغانیہ کو نکال دیا جو رہتی کتی کسر تھی وہ بھی مکل گئی ایران جو ہے وہ ایران سے آئی ہے تو اب وہ اس پر مضمت کر رہے ہیں اپنے سفیر بلا رہے ہیں ان تصویر کو بھیج رہے ہیں یہ ایسے کب تک یہ اپنی ناکامیوں کو چھپائیں گے کب تک یہ ایسے اپنی ناہلیوں کو چھپانے کے لیے ایسے پروپوگنڈے کریں گے ایسے جو اقدام اٹھائیں گے لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیسے ترکھی آئے گی ہمارے ملک میں ہماری اوام کے لیے فلاہ و ببودھ کے لیے ہم کو کون سے کام کرنے چاہیے جو بھی جو بھی جو بھی عوام کے لیے آواز اٹھاتا ہے عوام کو ویرنس دینا چاہتا ہے یا تو وہ مسنگ پرسن ہو جاتا ہے اگر عوام اس کے پیچھے اٹھ جاتی ہے تو وہ جیل کے اندر بند ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اوپر ایسے کیس ڈال دی جاتا ہے یا اس کے اوپر ایسے تشدد کیے جاتے ہیں تو وہ خود ہی آج جوڑ جاتا ہے کہ بھائی مجھے کسی نہ کسی ملک باہر بھی تو پاکستان سے مجھے نکلیں تو مجھے پتا چل گیا کہ یہاں پہ آواز اٹھانے والوں کی آواز بند کرتے جاتے ہیں بلکل جی دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو کام پاکستان میں جس نے کرنا ہے وہ نہیں کر رہا اب چیز یہ ہے کہ جب جس کا کام اسی کو ساجے وہ مثالیں بنی ہوئی ہیں لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی کرتے نہیں ہمارے دفاعی ادارے اگر ان کا توجہ اگر دفاع کے اوپر ہو اور بارڈر کے اوپر ہو تو ان کو پتا نہ چلے کہ بھائی انڈیا سے مضحل آ رہی ہے میجر صاحب نے صحیح کہا کہ مضحل آ رہی ہے آ رہی ہے اسلام علیکم وآلیکم اسلام ہم اس کا سواقت کرتے ہیں اور پیرا مو کہتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوا انڈیا سے آئی نقصان نہیں ہوا اب ایران سے آئی ہے تو انہوں نے تو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ مرادہ اس کے اوپر انہوں نے گلتی ہو گئی ہے تو اس کو بھی انہوں نے گلتی کر دیا لیکن اس کے اوپر بھی آج جو کہہ رہے ہیں سپیر ادھر سے آ گیا ہے وہ در بھی واپس گئی دیا گیا تو یہی ساری چیزیں ہیں اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے اپنے گھر کو اپنی بارنٹری کو جو اگر ہم سکیور نہیں کریں گے اگر ہم دوسروں کے گھر میں اگر کینکر پھینکے گے تو ہمارے گھر میں بھی پتھر آئیں گے تو یہی وجہ ہے کہ جیسا جو جو ہم بیچ بہتے رہے ہیں آج ہم وہ ہی کاٹ رہے ہیں وہ ہی ہمیں کاٹنا پڑ رہا ہے تو آج بھی سبر جائیں آج بھی صدر جائیں آج بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں آج بھی اپنے ملک کے لئے اگر ہم بہتری قدامات کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہمارے اندر ہیں ہم کرنا چاہیں تو لیکن پتہ نہیں بچ قسمتی ہے کہ آج ہمیں صرف اپنی ہی ذات سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے جو بھی آتا ہے وہ اپنے گنگ آتا ہے اور اس میں مگن رہتا ہے اور وہ ہی کرتا ہے جو اس کو پلیس ہی ہے جو پیچھے کہا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں دماغ نہیں ہے اپنے ہمارے دنیا کے نمبر ون لوگ ہیں دنیا کے نمبر ون چیزیں ہیں ہماری اور دنیا دنیا کے نمبر ون قوم ہیں جذبے والی قوم ہیں لیکن جذبہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے مزال آتے ہیں ہمارے ہم صرف دعوے کرتے ہیں جی آہ طالبان سے کہ بھئی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم وہاں پر یہ ٹارگٹ کریں گے تو بھئی جنہوں نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں تو یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہمیں اب اپنی خودمختاری کے اوپر بات کرنی پڑے گی وہ باقی ہی باتیں چیزیں یہی ہیں کہ اب ہم کسی کو کیا بات کر سکتے ہیں بندے بندے کا تو ہم نے کرزہ دیں گے تو یہی چیزیں ان چیزوں سے اب جب ہم جان شروع آئیں گے دیکھیں کرزہ ساری دنیا لیتی ہے ساری دنیا کے ممالک پر کرزے ہیں لیکن لوگوں ممالک کی ڈریکشن ہوں ان کے کام نظر آتے ہیں ان کی موشد نظر آتی ہے کرزہ کے ہی لگا ہوا نظر آتی ہے ہمارا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے اور ہم بے بس اور لا جہا سی قوم ہیں اور ہم میجر صاحب کی باتیں سن کر سوائے شرمیتہ ہونے کے اور کچھ کرنے ہی ساری ہی ہوپس یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ